مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں میرے تمام سننے والوں کو گریس بائبل فیلوچفٹ منسٹری کو اس کے تمام عراقین کو مقدس محفل اس کے تمام مہمبران کو اور پریئر گروپ مسیحی گروپ جتنے بھی ڈینامینیشن یا جتنے گروپس ہیں ان سب کو میری طرف سے آج صبح کا سلام تو بول ہو میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے کلام پڑھ کر آپ کے لئے دعا کروں گا تو آئیے سنیں ساتھ کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے اس پر میں زیادہ تو نہیں بول سکتا ہے کیونکہ اس وائس محسس میں زیادہ میں جو بول نہیں سکتا کیونکہ جو خدا کا کلام ہے وہ تو بہت بڑا ہے جتنا بھی بولیں اتنا ہی کام ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت ہم جب اس کے قدموں میں چک جاتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے تو آئیے میں خدا کے مقدس پاک کلامے سے خروج کی کتاب اس کا بیس باپ اور اس کی دس اور گیارہ آیت پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے لیکن ساتھویں دن خداون تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے بھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خدا آمد نے چھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھویں دن آرام کیا اس لیے خدا آمد نے ثبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہر آیا میرے عزیزو ہمارا خدا آمد الفار و مہگا ابتدار انتہا ہے اور جب خدا نے دنیا کو بنایا تو ساتھویں دن کو برکت دی اگر ہم بیبلی کے لیے دیکھیں تو ساتھا دن ثبت کا دن ہفتے کا روز بنتا ہے لیکن جب نیا اہد یہ سمسی اس دنیا میں آئے اور یہ سمسی نے موت اور قبر پر فتح پائی وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یعنی اتوار کو وہ مردوں میں سے جی اٹھا اب ہم اتوار کو دعا کرتے ہیں اتوار کو خدا کے آگے جھکتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھے تو ثبت ہفتے کو بنتا ہے خیر خدا کے قلامے جو بھی لکھا ہے وہ سچ ہے اور ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے اور اگر سات کے ہنسے کا انکشاف کریں تو قلام مقدس کے مطابق سات کا ہنسہ جو ہے بڑا بابرکت ہے خدا خدا نے اس کائنات کو چھے دن میں تخلیق کیا اور تمام کاموں سے ساتھویں دن فارغ ہوا تو خدا نے ساتھویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس چھلایا یہ پدائش دو باب تین عیت میں لکھا ہے تو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ چھے دن کام کرنا مگر پوشت اور پوشت یاد رکھنا کہ ساتھویں دن خدا تیرے خدا کا ثبت ہے کیونکہ ثبت کے دن کو خدا نے برکت دی اور اسے مقدس پھیرایا ہے اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو یہ خروج میں ابھی میں نے پڑھا ہے تا کہ لوگ خدا کی عبادت اور آرام کریں سو میرے عزیزو اس پہ بات کرنا بہت ہی زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے لیکن میں چاند باتیں کروں گا تو خدا کے مقدس پاکرہ میں شمدان جو سات شمدان ہے ان کا بھی ذکر ہے اور اور بڑی ساتھ کی تعلق سے بہت ذکر ہے اب گرہ مگور کریں تو یہ جو ساتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب جبکہ اس لفظ میں بڑی قدرت ہے اگر ہم گھو گھوڑ کریں ساتوں روحیں ہیں ان ساتوں یہ جو سات کا عدد ہے آپ یشوا کی زندگی پر گوھر کریں جب یشوا نے یہ روح کی دوار جو بہت بڑی تھی تو یشوا نے اپنے بندے جسوس بیجے کہ وہ دیکھ کر آئیں اور پھر یشوا نے کہا کہ ایسا کرو جو عہد کا صندوق ہے بولو اور آپ سات کاہن جو ہیں وہ سات نرسنگے لیں اور آگے آگے چلیں اور یہ روح کی دوار کی چاروں طرف روزانہ وہ نرسنگے پھونکیں اور سات بار اس کے چگرد پھریں اور اگر ہم یہ اکلام پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساتھویں دن دیوار خود ہی گر گئی شگاہ پڑ گیا اور یشوا کی فوج نے فتح کر لیا سو میرے عزیزو خدا جو ہے بڑا مہربان ہے اور پھر اور بہت سی باتیں اب بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اگر لگاتار ہم دعا کریں خدا سے مانگیں تو خدا ضرور ہماری مدد کرتا ہے اور ساتوں فرشتے مکاشفہ میں درجہ ساتوں فرشتے آسمان سے نرسنگا ساتوں فرشتے نے نرسنگا پھونکا کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا یسو مسیح نے یہ کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں میں الفا اور مہگا اول اور آخر ابتدار انتہا ہوں سو میرے عزیزو ہمارا خدا خدا عمدی یسو مسیح ایسے ہی اس دنیا میں نہیں آگیا کوئی نبی پکمبر اس کا ثانی نہیں اور جو بات یسو مسیح نے کی ہے کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا سو میرے عزیزو یہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت ضرورت ہے لیکن خدا عزیزو مسیح جو ہمارا بچانے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے ساتھ پیالے سو خدا نے اس نے کہا کہ میں الفرمہ کا ہوں اگر آپ ابتدا میں دیکھیں تو خدا نے اپنی قوم بنی اسریل کو بدنی طور پر مصر کی گلامی سن کالا اور اس نے اپنے لوگوں کی بڑی مدد کی اور جدل قوم بنی اسریل جاتی فتح پاتی پھر اس نے زمانہ اخیر میں اپنے محبت پیار کی خاطر اپنے بیٹے کو دنیا کے لئے قربان کر دیا تب بھی تو کلاب میں لکھا ہے یسو نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی یسو کے پاس ہے وہ ہمیں زندگی بخشتے آئیے ہم یسو کے آگے چکے یسو کو اپنا شخص نجات ہندہ قبول کریں تاکہ وہ ہمیں اب روحانی طور پر اس بادشاہی کا وارث ٹھرائے جس کے لگے یسو اس دنگہ میں آیا اور اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کے بادشاہی نزدیک آگئی ہے اب ہم توبہ کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور وہ ہمیں لینے کے لئے جلد آنے والا ہے ہم روز گیت کہتے ہیں کہ یسو آنے والا ہے ہمیں تیاری کرنی ہے ہمیں توبہ کرنی ہے سو میرے ہم آئیے ہم اپنے سکسی نجات ہندہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے قدموں میں آئیں اور اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں اس بادشاہی تک لے جائے اور اس میں جانے کے لئے ہمیں تیاری کی بہت ضرورت ہے ہم تیار ہوگے تو جائیں گے نا اب میرے عزیزو میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا آئیے ہم دعا کریں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسی یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انقصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہو دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دیئوی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے زندگی تاندروسی کے لئے تیری شف کتب دی تیری وفاداری پوشت ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا تو میرا مال خالق ہے میرے خدا میں منت کرتا ہوں دنیا میں جتنے لگوں کے لگے نسل انسانی کے لگے قربانی دی اور انہیں خرید لگیا تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو میرے خدا میں دعا گو ہوں ملک پاکستان کے لگے اس کے ساتھ ہو اس کی حالات کتنے خراب ہیں میرے خدا حکومت تیری طرف سے جو بھی حکومت ہے اس فر تیرا مانگتا ہوں تمام افواج کے لگے دعا کو افواج کے ساتھ انہیں برکت دے انہیں اپنی پناہ میں رکھ تو مالک خالق ہے تو ڈال سپر ہے تو بچانے والا سو میری منت میری عرض کو سن میری دعا کو سن میں یہ دعا یسو جی تیرے نام سے مانگتا ہو سن اور تیرا نام جلال پہ میری منت میری عرض کو سن یہ میں دعا تیرے پیارے بیٹے آپ نے خدا وند یسو کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین